جائے میوار دوستو تو آج ہم آپ کو لے کے آئے ہیں راجستان کے ادھے بھر میں جو کی اپنے لیکس پیلیسس اور یہاں پہ ہونے والی شادیوں کے لیے بہت زیادہ فیمز کیونکہ یہ بہت زیادہ خوبصورت جگہ ہے پر اس کی ایک بہت بڑی کمی یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ مہنگی بھی ہے جی ہاں بہت زیادہ مہنگی ہے یہاں پہ ہر جگہ پرائیویٹ ٹھیکے پہ دے رکھی ہے اس لیے ہر چیز کا جو چارج ہے وہ نورمل سے کئی زیادہ ہیں جیسے کی اگر سیٹی پہلے سی آپ کو گھومنا ہے تو تین سو ساڑھے تین سو روپے اس کا چارج ہے کیمرہ لے جانے کے لیے الگ سے ہے اور بوٹنگ کرنا ہے تو پانچ سو روپے آپ کو چارج لگے گا کرنی ماتا مندر اگر آپ کو جانا ہے تو آپ چاہیں تو پیدل جا سکتے ہیں اگر روپے سے جائیں گے تو ون سسٹی روپیس ایک جن کا چارج ہے اور پرائیویٹ کیبن کریں گے تو چار سو ستر روپے آپ کو لگیں گے پیٹھوڑا لیک میں بھی چار سو سات سو روپے ایک پرسن کا چارج ہے سنسٹ کے سامنے سات سو روپے ہو جاتا ہے اور نورمل چار سو روپے ہے اگر کلچرل شو دیکھیں گے تو دھائی سو روپے اس کے چارج ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ جائیں گے سجنگڑ پہلے تو سو روپے تو وہاں کا چارج ہے پر وہاں جانے کے لیے آپ کو جو آٹو کریں گے تو اس کا آپ کا الگ سے چارج لگ جائے گا تو اس طرح سے اگر آپ پورا ادھے پور اپنے فیملی کے ساتھ گھومتے ہیں تو یہ مانیے کہ آپ کو پانچ چی آزار روپے تو صرف کرائے کرائے میں ہی چلے جائیں گے اور ہوتل کا الگ سے تو آٹھ سے دس آزار روپے ایک دن کا خرچہ ادھے پور کا آپ کو پڑے گا تو یہ نورمل ویکتی کے لیے اٹھانا بہت مشکل ہے تو یہاں پہ وہی لوگ آ سکتے ہیں جو اتنا خرچہ ایک دن میں کر سکتے ہیں اس لئے ادھے پور ایک بہت زیادہ مہنگی جگہ ہونے کی وجہ سے ہم نے لکھا ہے اب بگ نوٹو ادھے پور بٹ یہ بہت خوبصورت جگہ ہے آپ چاہیں تو باہر سے سب چیزیں دیکھ سکتے ہیں اس کا کوئی چارج نہیں ہے پر اندر جانا ہے تو آپ کو دینا پڑے گا تو یہ تھا ادھے پور جو کی ادھے سنگھ دوارہ بسائے گیا ہے تو ویڈیو کیسے لگا کامل میں ضرور لکھ کے بتائے گا ویڈیو کو لیکشن اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا جائے میوار